بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین آج میں آپ کو ایک بالکل نئے میوچل فنڈ کے بارے میں بتانے مالا ہوں المزان گروپ کے جس کا نام ہے منتلی انکم پلانز میں آتا ہے جس کا نام رکھا گیا ہے مزان مہانہ خرچ اکاؤنٹ جو کہ دو ہزار سات سے آپریشنل ہے اور پازیٹیو جا رہا ہے اچھا آپ کو ریٹن دے رہا ہے تو اس میں انویسٹ کرنے کے لیے جو مین لوگوں کو فوکس کیا جا رہا ہے ٹیگ لائن دی جاری وہ یہ ہے کہ تو یہ آپ کو ریگولر بیسس پہ پیمنٹ پروائیڈ کرتا ہے جسے آپ اپنے گھر کے اخراجات کو آسانی سے ادا کر سکتا ہے اب اس کا انویسٹمنٹ ابجیکٹیو اینڈ فلافسی کیا جی مزان بینک مہانہ خرچ اکاؤنٹ is based on میزان اسلامیک انکم فنڈ میزان کیچ فنڈ میزان سیورین فنڈ and it is great tool to achieve the goal of halal and stable income on a regular basis اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مہانہ خرچ اکاؤنٹ ہے یہ بیس ہے میزان اسلامیک انکم فنڈ میں اس میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے کیچ فنڈ میں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے اور میزان سیورین فنڈ میں بھی انویسٹ کرتا ہے اور آپ کو حلال منافع دیتے ہیں اس فنڈ کے کی پینفیٹس کی میں بات کروں تو یہاں پہ میزان مہانہ خرچ اکاؤنٹ is a پاکستان first sherry compliance income plan which offered the flexibility to get payment on monthly, quarterly اور semi-anually basis تو یہاں پہ آپ کو تین سے چار مختلف payments plan ملتے ہیں آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کیسے اپنی financial condition کے ساب سے آپ کو چلانا ہے کہ جی مجھے مہینے کا ملیں تب ہی میرا کام چلے گا یہاں تین ماہ بعد جی چھے ماہ بعد جیسے آپ کو بہتر لگے آپ کو کوئی penalty نہیں لگے گی جب آپ چاہیں اپنے پیسے واپس ویڈرال کر لیں گے اور ان کی جو ٹیم ہے جس کا 28 سال سے ایک اچھا track record ہے solid tech record ہے track record ہے sorry تو ان کی جو ڈاکٹر عمران عشرف عثمانیہ ان کی super vision میں یہ ٹیم کام کر رہی ہے اور اچھا ان کا record جا رہا ہے اس کے مطلب payment options اور frequencies ہیں جس کے اندر پہلا آتا ہے payment of 100% periodic profit یعنی کہ آپ نے جو بھی frequencies select کر لی month لی تو اس کے حساب سے آپ کو harma جو بھی آپ کا profit بننے کا 100% آپ کو ملے گا second آپ کا ہے جی 90% periodic profit اور 10% at the end of the financial year یعنی کہ 90% آپ کا profit آپ کو ملتا رہے گا لیکن 10% جو ہے وہ hold کر لیا جاتا ہے اور آپ کو سال کے end پہ دیگے جاتا ہے number third پہ آتا ہے 90% periodic profit with capital growth تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90% آپ کو profit ملے گا باقی 10% جب وہ اس کو reinvest کر دیا جاتا ہے mutual funds کے اندر تو اس میں نتیجہ کیا آتا ہے کہ آپ کو دوسری دو اقسام جو کہ پہلی دو options ہیں ان سے آپ کو تھوڑا سا منافع زیادہ اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے تیسرا ہے systematic withdrawal as instructed by investor یہ ایک systematic withdrawal plan ہوتا ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ مجھے اس مہینے کی فلان طریق چاہیے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے 10 سال بعد چاہیے مجھے 5 سال بعد چاہیے مجھے 6 سال بعد چاہیے تو یہ آپ کی اوپر dependent ہے لیکن یہاں پہ bank آپ کو وارن کر رہا ہے کہ principal amount کو مل سکتی ہے پھر بازہ کہ you may choose to get the payment either monthly quarterly or semi invalny تو یہ آپ کے اوپر ہے آپ کے اوپر dependent ہے کہ آپ کچھائیں اس پر کس طرح investment کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے suitable ہے جو کہ regular periodic regular income for legalty requirements یعنی کہ آپ لوگ اپنی روز برا کی جو ضروریات ہیں جیسے گیس بیجلی کے bill بغیر آپ اس کو regular payment حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا option ہو سکتا لیکن یہاں پہ ایک systematic withdrawal plan بھی ہے جس کر لیتے ہیں کہ آپ کو 10% کا return ملے گا اور آپ bank کو منتھلی یا quarterly اتنے ایک ہزار روپیہ دیں گے تو یہ آپ کو یہاں پہ بتا دے گا کہ آپ نے bank کو ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ دیئے مہینے کا ایک ہزار دیا دس سال کے لئے دیا تو آپ اگر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو 10% بھی منافع ملے جو کہ 100% اتنا تو آپ کو ملے گا تو آپ کو دس سال بعد ایک لاکھ بیس ہزار کے اوپر تقریباً دو لاکھ چھے ہزار پی یعنی کہ ٹوٹل آپ کو ساٹھ سے ستر ہزار منافع ملے گا دس سال کی اوپر لیکن آپ کو یہ بھی یاد رکھ رکھ رہے ہیں ہاں اگر آپ یہ منافع ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 20% ہو تو یہ آپ کی رقم بڑھ بھی سکتی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی انویس رقم ایک لاکھ بیس ہزار ہے اور ٹوٹل آپ کو اتنا ملتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ اس کا ریٹرن مختلف ہوگا کیش فنڈ کا مختلف ہوتا یہ تو ایڈ دی این ان تینوں کا جو ایکول منافع ہوگا وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ کے اوپر دیپینڈ ہے کہ آپ اس کو کس زمرے میں اس کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہوں اس کے اندر انویسمنٹ کرنے کے اپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوگا اس کے الابе آپ اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں رسک پروفائل کیل یعنی تقریب بہthere بہت ہی کم آپ کو رسک دیکھنے کو اس کے اندر ملے گا ویڈیو سے لگے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا شکریہ